چپرولی کی عوام تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ دس فیبرری کے دن اپنے اور کا استعمال کرنے جائیں گے تو یاد کریے کہ جب کوویٹ کی ویو میں آپ جانتے ہیں کہ ستاویس دن میں خرید تیس سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھیں چپرولی ویدان سباہ میں کہاں پہ نظر آئے مکہ منتری کی سرکار یا مکہ منتری نظر نہیں آئے جب روز کوئی نہ کوئی چپرولی ویدان سباہ میں ایک شخص مر رہا تھا کوویٹ سے اس وقت سرکار نہیں تھی اس وقت یہاں پر بی جے پی کے ایڈمنسٹریشن سے کوئی نہیں تھا آپ کو یہ بات اور ڈالنے سے پہلے یاد رکھنی چاہیے تیسری بات جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چپرولی ویدان سباہ میں دسویں جماعت کے بعد یہاں پر کوئی تعلیم کا کوئی سکشاہ کا انتظام نہیں ہے بتائیے کونسا وقاس کا کام کونسا کام بی جے پی کی سرکار نے کیا چوتہ یہاں پر گورنمنٹ کے کالیج کی ضرورت ہے اس کا انعافذ انتظام کیا گیا یہاں پر تیرا لاکھ کی آبادی میں صرف چوبیس پبلک ہیل سینٹر کام کرتے ہیں بتائیے بی جے پی نے کونسا وقاس کا کام کیا بی جے پی بڑے بڑے جھنٹے دعوے کرتی ہے جو سچائی پر مبندی نہیں ہے دوسری جانب میری زددار ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا اوٹ تو لیا جنہوں نے سرکشا کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے بی جے پی کو ہرانے کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے آپ کے بچوں کو سرکشا اور ان کی سکشا کے نام پر اوٹ لیا بچائیے آج جب مسائب اور مشکلات کی طوفان سے ہم گزر رہے تھے یہ کہاں پر نظر آئے پوچھئے سماج وادی پاٹی اور آر ایڈی کے نیتاؤں سے کہ سی ڈبل اے کے اوپر آپ کا کیا بولنا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گے تاریخ دوا ہے کہ بھارت کی سنسد میں اگر کسی نے سمیدان کا حوالہ دے کر اس کو کالا خانون قرار دیا اور سی ڈبل اے کے اس خانون کی کاپی کو پورے سنسد میں اگر کسی نے کہہ کر پھار دیا کہ اس طرح گانڈی نے اس وقت کے سپیت قام افریکہ حکومت کے قانون کے قلاب اس طرح قانون کھاڑا تھا تو سد الدین ہویسی آپ کے سامنے کھڑا ہے میں نے سی ڈبل اے کے سامنے کھاڑا ہے کہ یہ کالا قانون ہے جو مذہب کے نام پر بھید باہ کرتا ہے کیا پوزیشن ہے کیا کہی تھی ہے سپا اور آر ایڈی اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے ٹرپل دل لاکھ کا غلط خانون موڈی سرکار لے کر آئی پوچھ یہ سب پار آر ایڈی سے کہ آپ کی اس کے اوپر کیا راہ ہے تو زبان خاموش ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک آواز کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی وقاس اور اتر پردیش کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انشنکت سماج کی بھی ایک آواز ہو اگر آپ صرف خاموشی کے ساتھ اوٹ ڈالتے رہیں گے اوٹ ڈالتے رہیں گے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ اوٹ ڈالیں گے بھی اور انیس کے حق میں انشاءاللہ تعالی اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے ہم صرف اوٹ ڈالنے والے نہیں ہم اوٹ حاصل کرنے والے بھی ہیں